شیلو دوستو آج ہم مورین پیریٹ سے ریلیٹڈ جو آرٹ اور آرکیٹیکچر تھا اس سے ریلیٹڈ ہم پوٹری کو ڈسکس کریں گے جیسا کی لاس لیکچر میں ہم نے اس کلپچر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم نے جانا تھا یکشا اور یکشنی کون ہوتے ہیں جہنیزم ہندوزم اور بودھزم میں ان کی کیا امپورٹنس ہے سلاپدی کرم میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے یہ سب ہم نے چیزیں لاس لیکچر میں جانی تھی آج ہم اس لیکچر میں بات کریں گے پوٹری کی مورین پیریٹ میں جو پوٹری یوز ہوتی تھی وہ میلی نورتھن بلیک پولیسڈ بیر پوٹری یوز ہوتی تھی یہ ہائیلی لریزڈ ہوتی تھی اس کا بلیک پینٹ ہوتا تھا اور ہائیلی لریزڈ فینس ہوتا تھا یہ لگزری آئٹم کی طرح یوز کیا جاتا تھا جیسا کی لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پوٹری کا یوز میلی گرین کے لیے یوز کیا جاتا تھا اور سٹا ڈل پر ان پوٹری کو بنایا جاتا تھا جو لوگ نیچے رہتے تھے ان کے لیے کوئی خاص فیسلیٹیز نہیں ہوتی تھی اس لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا مگر اس لیکچر میں ہم جان رہے ہیں کہ پوٹری کی امپورٹنس لگزیر کلائس کے لیے اور بڑھ گئی تھی اور اب اس میں ڈیکوریسن پرپوزز کے لیے بھی یوز ہونے لگا تھا ٹھیک ہے لیبل پوٹری کا بہت زیادہ ہائیسٹ پوزیسن پر پہنچ گیا تھا اب جیسا کی میں نے بتایا نورتن بلیک پولیشڈ ویر جی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نورتن بلیک پولیشڈ ویر پوٹری دکھائیے اب ہم نیکسٹ اس میں سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹ موریان آرٹ اور آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں کہ موریان کے ٹائم پر کیا ہوا سیکنڈ سینچوری بی سی میں موریان کا ایمپائر ڈیکلائن ہو گیا یہ ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ آرٹ اچھے سے سمجھ آئے تو اس لیے اس ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے سیکنڈ سینچوری بی سی کے بعد موریان کے ڈیکلائن کے بعد موریاز کے ڈیکلائن کے بعد کیسے چھوٹی چھوٹی ڈائنسٹیز کا ایمرج ہوا جیسے سنگاز ایمرج ہوئے کنباز ایمرج ہوئے کساناز اور ساکاز یہ نورتھ انڈیا میں ایمرج ہوئے ستاوناز اکساواکوز ابھی آراز باکا تاکا بہت امپورٹنٹ باکا تاکا کا ایمرجنس ہوا ساؤت انڈیا میں اور ویسٹرن انڈیا میں اب یہاں پر کیا ہوا اس ٹائم پر سیکنڈ سینچوری کے بعد جب موریان ایمپورٹ ڈیکلائن ہو گیا برہمانیکل سیکٹ ری ایمرج ہوا جو بیسنوائیٹ اور سہوائیٹ ہوتے ہیں اور اس ری ایمرجنس نے سرامنا ٹریڈیشن کا ڈیکلائن کیا برہمانیکل آئیڈیولوجی ایمرجنس ہوئی بڑھنا سسٹم کا راک کٹ اور کیب آرکیٹیکچر اور اسٹوپاز کانٹینیویس رہے مگر اس میں ڈیکوریشن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا اسکلپچر کا ایمرجنس ہوا اور اسکلپچر جو ہے وہ اپنے کلائیمیس تک پہنچا تو یہ ہم نے پوشٹ مموریان پیریٹ کی تھوڑی سی بیسک ہسٹری ہم نے جانی ہے اب ہم پوشٹ مموریان پیریٹ کا آرکیٹیکچر ڈسکس کرتے ہیں پہلے آرکیٹیکچر میں آتا ہے راک کٹ کیپ راک کٹ کیپ بہت پہلے سے ہم بنائی جاتی تھے ہم جانتے ہیں ہم نے اس میں یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ ایم پی میں ایک جگہ ہے بہاں پر بھی اس کے پرماڈ ملے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ راک کٹ کیپ کا پہلے بیہاراز کی طرح کیا جاتا تھا بیہاراز کیا ہوتے تھے جین اور بودھزم جو ہے بیہاراز بنایتے تھے بناتے وہ نہیں تھے ایکچولی بنایا راجہ کے دوارہ تھا اور کچھ نیچرل کیپس ہوتی تھی تو وہ راجہ کی دوارہ انہیں دان میں دے دی جاتی تھی اور مانک لوگ رہتے تھے مگر اب کیا ہوا اس ٹائم پہ آتے آتے ہیں چہتیاز کا امرجنس ہو گیا چہتیاز جو ہوتے تھے وہ پریئر ہال ہوتے تھے تو پریئر ہال کا امرجنس ہوا اور لوگ اس کے اندر پریئر کرنے لگی تھے ٹھیک ہے اب جیسے ایکزامپل دیا انہیں کرلے چہتیا کا کرلے چہتیا بہت زیادہ فیمز ہے جو یہاں پر مہاراست میں استھیت ہے بدھے سے ریلیٹڈ ہے کرلے چہتیا آجنتہ کیپس کا امرجنس ہوا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو کرلے چہتیا دکھایا گیا بدھے سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بیہارہ ایٹ ایلورہ دکھایا ہے بیہارہ رہنے کی جگہ چہتیا پریئر ہال ٹھیک ہے اب ادھے گری اور خندگری کیپ کے بعد بہت زیادہ چیزیں یوز کی جانے لگیں اب پوسٹ موڈرن ٹائم میں ایک کلنگا کینگ امرج ہوئے جن کا نام تھا خارا ویلا خارا ویلا جو کینگ تھے وہ فرسٹ اور سیکنڈ سینچوری وی سی میں تھے موڈرن بھوگنیسور میں انہوں نے ہائیسٹ لیول پر کیپ بنوائی مین میڈ اور نیچرل کیپ بنوائی اور جین مانگ جو تھے ان کو ریزیڈینس کے لیے انہوں نے دی تو اس میں بتایا گیا ایٹین کیپ اودھے گیری میں تھیں فیپٹین کیپ خندگیری میں تھیں آپ اتنا نہیں یاد رکھ سکتے اس لیے آپ اتنا یاد رکھئے اودھے گیری اور خندگیری کیپ اڑیسہ میں استثت ہیں کس کے دوارہ بنائی گئیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جو اس کی ایمپورٹنٹ بہت ہے یہ کس کے دوارہ بنائی گئیں کنگ خارا ویلا کے دوارہ بنائی گئیں جو بھیونیز بر میں جن کی ڈائنیسٹی تھی اور جین مانگ کے لیے انہوں نے ریزیڈینس کی طرح دیا اب اودھے گیری جمک کیپ جو انسکرپسن یوز ہوا ہے اس کا نام ہے ہاتھی گمبہ انسکرپسن بہت ایمپورٹنٹ ہے ریلی ریلی ایمپورٹنٹ ہاتھی گمبہ انسکرپسن جیسا کہ میں نے فوٹو میں دکھایا گیا آپ کو میں دکھانے کو سس کرتا ہوں یہ ہاتھی گمبہ انسکرپسن ہے آپ اسے دھیان سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھی گمبہ انسکرپسن ہے جو بہاں پر اودھے گیری اور خندگیری کیپ میں بنایا گیا ہے اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جین مانگ کو یہ دے گئی ہاتھی گمبہ انسکرپسن بنایا گیا جس کی سٹارٹنگ ورڈ میں لکھا جین نموکر منترہ اب دوسرا رانی گمبہ کیپ ان اودھے گیری میں ایک ڈبل اسٹوری اور ٹرپل اسٹوری بلڈنگ بھی لیئے یہ پھر سے ایمپورٹنٹ ہو جاتا جیسے ہڑپن سببتہ میں ڈبل اسٹوری کی بلڈنگ کے پرمار ملے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی کیپ میں ڈبل اسٹوری ملی ہیں تو رانی گمبہ کیپ جو ہے رانی گمبہ کیپ یہ ڈبل اسٹوری کیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیاری ڈبل اسٹوری کیپ یہ بنائی گئی ہے رانی گمبہ کیپ اب آگے ہم پوسٹ مارین پیریڈ میں اسطوپہ کا ڈسکسن کرتے ہیں اسٹون کا بہت زیادہ یوز ہو گیا تھا اور بڈن اور برکس کا یوز گھڑ گیا تھا یہ یاد رکھیں گے بڈن اور برکس کا یوز ڈیکلائن ہو گیا تھا پلیز لرن دس اٹس ویری امپورٹنٹ یہ ڈیکلائن ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ ڈیکلائن ہو گیا توڑنا کا ڈیوٹی فیکیشن بڑھ چکا تھا ڈیکوریشن بڑھ چکا تھا اور اس میں ہیلینیسٹک ہیلینیسٹک انفلوینس دکھنے لگا تھا توڑنا میں ہیلینیسٹک اور انڈین بدھا میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مطرہ میں بدھاز کی میچ کیسی بنائی جاتی تھی اور گریک ہیلینیسٹک جو ہوتا تھا ہیلینیسٹک جو گریک کو کہا جاتا گریک ایمپائر کو تو ہیلینیسٹک ایمپائر کیسا ہوتا تھا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے ریلی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈیفرینس جانے کسی چیز کا اس کا انفلوینس کتنا تھا یہ جانے کیوں انفلوینس تھا آگے ہم ڈیفرینس دیکھیں گے تو اس کو دیکھیں گے اب جب یہ مور موڈن اسٹوپاز ہو گئے تو مدھ پردیس میں ایک ایک ایگزامپل ہے جو سنگا ڈائنیسٹی کے دوارہ بنایا گیا تھا سنگا ڈائنیسٹی بہت ڈیکوریٹیب چیزوں کے لیے یوز کرنے لگی تھی تو تورنا کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا ایک برہت اسٹوپاز مدھ پردیس ہے اور ایک سانچی اسٹوپاز مدھ پردیس یہ بہت ایمپورٹنٹ آپ دونوں چیزیں یاد رکھیں تو آج ہم اس لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم اسکلپچر کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آج کے لیکچر میں میں ریوائز کر دیتا ہوں ہم نے اسٹوپا دیکھا کیسے بڑن اور ورک کا ایمپورٹنس گھڑتی چلی گئی ڈیکوریٹن اور توڑنا کا بڑھتا چلا گیا سنگا ڈائنیسٹی کا کیا رول تھا ہینیلسٹک انفلوینس لانے کے لیے رانی گمپا کیب کہاں استطیت ہے ہاتھی گمپا انسکرپسن کہاں یوز ہوا ہے کلنگا اور کلنگا کین کھاراویڑا کی کیا ایمپورٹنس ہے کر لے کے وہ چاہتے ہیں کہ کہاں پر استطیت ہے اس سب کی ایمپورٹنس ہم نے جانی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کلپچر کو ڈسکس کریں گے تھینکیو تھینکیو ویری مچ